ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرص کرنے لگا یا علی میرا ایک سوال ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان تو قید ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص اگر کوئی بدبودار چیز کسی برتن میں ڈال دی جائے تو کچھ عرصے کے بعد اگر اس چیز کو اس برتن میں سے نکال دیا جائے تو پھر بھی اس برتن میں سے بدبو آتی ہے جن لوگوں کو میری سمجھ نہیں آئی وہ میری بات کو غور سے سنیں کہ انسان پورے سال گناہ کرتا ہے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے چوری کرتا ہے بہت سارے گناہ کرتا ہے اب مثال کے طور پر بدبو کو شیطان کہا گیا ہے کہ شیطان سارا سال انسان سے گناہ کرواتا ہے اور جو عادت انسان کو پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ اچانک سے نہیں جاتی ہم کو سارا سال گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اچانک سے نہیں جاتی اور اس لیے ہم رمضان میں بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب گناہوں سے بچنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب گناہوں سے بچنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب گناہیں